اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل کیسے امید کرتے ہوں ہری ایس سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ہری ایس سے ہیں آج ہم بنائیں گے بلکل ایزی طریقے کے ساتھ ہیلڈی بریک فاست آج ہم بنائیں گے آٹ میل یوگرٹ بریک فاست جو کہ بہت ایزی ویسے بنتا ہے تو ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہمیں چاہیے دلیا میں نے لیا ہے وائٹ آٹس جو کا دلیا ہوتا ہے اور یہ جو ہے پریس دلیا ملتا ہے جس کو کچھ نہیں کرنا بڑتا تو یہ جو ہے میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور یہ جو کا دلیا بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور بریک فاست میں آپ اس کو یوز کریں ایک تو بہت ہیلڈی ہوتا ہے دوسرا جن کو ویٹ کا ایشو ہوتا ہے ویٹ ان کا گین ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے تو ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے جو کا دلیا اور اس میں جو ہے بلکل چٹکی برابر جو ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ونیلا ایسنس پر ایڈ کر سکتے ہیں جو لیکوڈ میں ہوتا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی ہنی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے جو ہر چیز اس میں ہلتی جائے گی اور اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں دالچینی کا پاورڈر دالچینی کا میں نے اچھے طرح سے پاورڈر بنا لیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹس جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اب ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چوب کیا ہوا بادام اور ساتھ میں کاجو اور اس میں ایڈ کیا ہے میں نے ساتھ ہی اس میں والنیٹ جو کہ ہوتا ہے اہروٹ وہ بھی میں نے چوب کر کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ناریل کا پاورڈر جو کرش ناریل ہوتا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تو میں نے اس کو کرنا ہے بیک تو میں نے بٹر پیپر رکھا ہے ایر فرائر میں تو اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا تو اب یہ سارا مکسر جو ہے بٹر پیپر پر رکھیں اس کو پانچ منٹ کے لیے میں بیک کروں گی اگر آپ کے پاس ایر فرائیڈ نہیں ہے تو سمپل آپ کسی برطن میں جو ہے فرائی پین میں آپ جو ہے ایک پلیٹ رکھیں اس میں یہ رکھیں تو اس کو ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے رکھ لیں تو بلکل مطلب اس کے اندر جو ہے نا اس کرنچی سا آ جائے گا تو اس لیے ہم اس کو بیک کرتے ہیں تو اتنی دیر میں جو ہے میں فروٹس جو ہے وہ باریک باریک جو ہے وہ سلائسز میں کاٹ نوں گی بہت زیادہ باریک بھی نہیں کاٹوں گی اور بہت بڑے چنکس میں بھی نہیں کاٹوں گی تو میں نے لے لیا ہے اس میں انگور اور میں نے لیا ہے ایپل سیب اور سیب کا جو ہے میں نے چلکہ نہیں اتارا کیونکہ چلکے میں بھی بہت غزائیت ہوتی ہے اور جن کو دائیجیشن کا ہے پرابلم دائیجیشن نہیں ہوتا تو وہ اس کو پیل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس لئے ڈالا کہ دیکھنے میں بھی بہت کلر فول سا لگے گا اور کھانے میں بھی اس کی غزائیت زیادہ ہوگی تو ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ناش پتی ناش پتی جو ہے سی پکی ہوئی میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ تھوڑا سا کچھا ہو تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بہت ساحت ہوتا ہے جو کہ ڈائجیسٹ بھی نہیں ہوتا جلدی اور میں نے لیا ہے ساتھ میں اس میں بلو بیری تو یہ اپشن ہے جو فروٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے آرٹس کا مکسر بنایا تھا یہ بیک ہو چکا ہے بلکل کرنچی سے بلکل ہم نے اس کو بیک نہیں کرنا کلرنا چینج ہو بس یہ کرنچی سا ہو جو اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی اتنے دیر جو ہے میں نے لے لیا ہے دہی دہی میں نے لیا ہے فول فیٹ جو ہے وہ میں نے دہی لیا ہے تو ایک پیالی میں نے لے لیا اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے آپ سپون کے مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور جو میں نے دلیا لیا ہے اگر آپ کے پاس پریش دلیا نہیں ہے تو آپ دلیا کو بوائل کر کے وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ایک میں نے لے لیا ہے کرسٹل کا جارج اور اگر آپ نے جو بول لینا ہے جس برطن میں آپ نے سرک کرنا ہے اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے نیچے لیرنگ ہم کریں گے آرٹس اور ڈرائی فروٹ جو ہم نے بیک کیا ہوا تھا وہ ہم ایڈ کریں گے اور جو پائپنگ بیک ہے اس کو میں نے آگے سرکٹ کر لیا تھا تو میں سب سے پہلے اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ اور کویں ان بzens کاشی Political فروٹ کوھنے بzhdہ جو بھی فروٹ ہو گئے ان کے اپنے سیٹ نکال لینے لے دھر سپس پھنے میں سائٹیں من دخل سے واپر کلی اسے الازمہ میں Dream Editor آپ اپنے بھی چلوٹзہ کا میرے one بہرین کی لے لیا ہے جو میں ایڈ کر دوں گی جو میں ایڈ کروں گیا جو میں فروٹوں ایڈ کروں گی اور بلو بیریز اور اوپر سے گانشنگ کر لوں گی آٹس اور ڈرائی فروٹ کی اور دیکھیں کہ اتنا پیارا سا یہ لگ رہے جال اور ایسا ہی میں ایک اور بنا لوں گی یہ میں بنا رہی ہوں گلاس میں تو میں نے اس لیے ڈیفرنٹ لیا ہے کہ تاکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ڈیفرنٹ وے کے ساتھ آپ اس کو ایسے بنا کے سرف کریں اور یہ بچوں کے لیے بھی بہت ہیلڈی یہ ریسپی ہے جو فروٹ بچوں کو اچھے لگتے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہی یہ سمر کے لیے بھی بہت ہیلڈی ریسپی ہے کیونکہ گرمیوں میں دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں کہ اتنا مزددار سا ہمارا بریک فارس ریڈی ہو گیا ہے اور بلکل ہیلڈی یہ ریسپی ہے اس کو اب ٹرائی کیجئے گا اس کی فل ڈیٹیل میں ڈکسرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ نے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگیے انشاءاللہ ملیں گے رینی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ